آج القادی ترس کے اس لگا تھا جس میں ایک گواہ اپنا پرویز کھٹکس کو پیش ہوئے تھے اور عجب سا سین تھا ان سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی بیان نہیں دے پا رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پہ غلط بیانی کیسے کروں بارال ان کا صرف اگزامی نیشن انچیف ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو کراس اگزامی نیشن کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے باقی آئندہ کی جو اس کی سمات ہوگی اس میں ان کا کراس اگزامی نیشن ہوگا پھر دیکھیں گے لیکن جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے پروسیکوشن اس وقت یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کو ہوسٹائل ویٹنس ڈیکلیئر کرا دیا جی یعنی انتہا ہے اگر آپ سچ بولیں گے یا آپ اگر وہاں پہ ان کے مطابق نہیں بولیں گے تو ہوسٹائل ویٹنس ان کو ڈیکلیئر کرانے کی کوشش کی گئی لیکن اگر ہی پیشی میں جب جرہ ہے اس میں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا باقی آپ سب دوستوں پتا ہے اس وقت رول آف لاؤ کی جو صورتحال ہے اس لیے ہم نے تحریک انصاف لائرز فورم نے کل ایک سیمینار بھی رکھا ہے رول آف لاؤ کے اوپر اور لیجن ہوتل میں جس میں پورے پاکستان کے لائرز آ رہے ہیں ہمارا مقصد اس میں صرف ایک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیونکہ جو چھے ججیس کا لیٹر آیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمام کی تمام جوڈیشری تمام ججیس جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی پریشر کو جو ایک غلط طریقے سے عدلیہ پر گزشتہ ستر سال سے انپوس کیا جارہا تھا اس کو نگیٹ کر دیا تو انشاءاللہ تعالی آگے جو کیسس آ رہے ہیں جو مطلعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی عدلت والا کیس ہے وہ بھی لگا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ جو معاملات ہیں جیسے پہلے عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی جاری تھی اب وہ نہیں ہوگا اور اس میں پورے پاکستان کے بکلہ جو ہیں اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں اچھے یہ بتاہیے گا ایک تو ابھی آپ کے دو بھی لیڈرز ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انشاءاللہ کی امید ہے لیکن فالی فٹیہ جو ہے وہ بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چیف جسٹس کو ساری شورت حال میں جواب کی پٹیس بے کی پٹیشنگ بھی پنڈنگ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کتنی امیدیں آپ کو اضریت دیں دیکھیں پہلی بات ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں جو ایکٹس ہوتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنانا وہ حق ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہیں تو آپ کا حق ہے اس کو بول سکتے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے لاسٹریم ان کے وکیل نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمیں اعتماد نہیں تو یہ قانون میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے جہاں تک رہی ادلیہ سے امید کی میں نے پہلی کا جو چھے ججز کا لیٹر آئے یہ پاکستان کی تاریخی بہت بڑی development ہے تاریخ انصاف کو اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تلے کیونکہ ہمارے کیسز میں کچھ غلط نہیں ہے کوئی بھی کیس اچھا ہے ریزرف سیٹس کے وہ بنتا کانونی اور آئینی طور پر ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ اب ادلیہ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا